مجھے اچھا لگا پاست پر اچھی چیز کس تو لنگھائی جارہی ہے کریمی سوس ہے بہاری کباب میں بہت بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے اسلام علیکم اسمی حسیب رحمان اور آج ہم موجود ہیں نانسٹوپر ان کی نئی برانچ کو اپنی ہوئی ہے اور یہ جگہ ہے کراسنگ سے سیدھا آپ اندر آئیں گے یہ دارو اسلام سوسائیٹی ہے اس کے گیٹ کے ساتھ یہ ہیپی بینک کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کافی رشت پبلک کا یہن کا مہنی ہے اس کے بہاری کباب میں ہم موجود ہیں جنید بھائی کے ساتھ سنید بھائی کیا علی خرید سے ہیں آپ بھائی 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 کیا آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ جنید بھائی یہ بتائیں کہ یہاں کون کو سے موجود ہے سر جو منیو میں ہمارے پاس ہے بسکلی وہ نانزہ ہے نانزہ سارڈو پیزا ہوتا ہے اور سٹف کرس ہے سٹف کرس ہے آپ میں آپ چیز ہے ساوس اور کباب ہے باقی کلزن ہماری کٹیگری ہے کلزن بسکلی سینٹر پلنان ہوتا ہے اور سٹارٹرز میں گارڈک برد ہے لازانی پاسٹا ہے باقی فرائز کی اکڈیگری ہے اور ہم نے بھی سٹارٹ کی ہیں ونگز بھی سٹارٹ کی ہیں جس میں ونگز آئی ہیں باربیکی ونگز ہیں اور فلامی ونگز ہیں ہماری کورنگی میں دلیفری بھی ہماری کورنگی میں ہے جو اس کے نیرے سیریزوں میں لگتے ہیں وہاں ساں ڈیلیفر کر رہے ہیں بارڈر ٹویلنگ بسکلی ہماری سٹف ہوتا ہے اور اگر آپ کو سب میں کنانی تو یہ آپس کو مکرانی بھی کرا سکتے ہیں اس میں آپ چیز بھی کرا سکتے ہیں ساوس بھی کرا سکتے ہیں اور کباب پر چکنی ہے اس کے ساتھ چیز آگئی ابھی اس کی اپننگ ہوئی ہے میرا گھر ہے یہ سامن نہیں تو میں نے ان کا نام سنا تا پہلے بہدر آباد پہ بھی اور دو تین ان کی اور بھی اٹلاکٹ ہیں تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہے ان کا نکھا اور برایٹی اچھی ہے ٹیسٹ ہے اور پھر میرے تو گھر کے قریب اس لئے میں نے آج سوچا کہ یہاں سے لے آکے بچوں کو ٹرائی کراتے اور بہت اچھی لوکیشن ہے بہت اچھا بنائے انہوں نے تو میں سب لوگوں کو رکومنٹ کروں گا کہ آئیں ٹیسٹ کریں اور مزا آئے گا انہوں کو یہاں عوام کے بہت زیادہ رشے ہیں اور ایک کے بعد ایک پیز تیار کیے جا رہے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ پتہ ہے ٹیک ہے ہم نے نیو فلیور ان کا زنگ زیک اور دوسرا ہم نے لیا ہے کریم سوپر میکس اس کو ٹرائی کریں زنگ زیک کو مجھے اچھا لگا بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ کریم سوپر میکس ٹرائی کریں گے تو اچھا ہی ہوگا یہ کباب سپیشل فلیور ہے جس کے اندر کباب کی ٹاپنگ ہی جاتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا بڑا کرم ہے آپ سنائیے ٹھیک ہے اچھلی میں نے دیفرنٹ پلیسز پہ کھانا کھایا ہے پیزا کھایا ہے بڑاڈوے کا کھایا ہے دومینوس کا کھایا پیزا ہٹ کا کھایا مجھے اس کا ٹیسٹ بہت آؤٹ کلاس لگا بہت اچھا لگا تو میں نے ان سے جنید ہیں ہمارے پرس میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں مجھے بڑا آؤٹ کلاس لگا لو کسٹ پہ اچھی چیز کس طرح کھائی جاتی ہے یہ بس ایک ذہن میں آگئی تھی میرے بات انہوں نے اور بھی جگہ کہا کہ نورد میں لے لیں ملین میں لے لیں میں نے کہا نہیں میری رہائیش کورنگی کی ہے تو میں ویل نون کورنگی میں بھی ہوں تو کورنگی میں مجھے فرینچائز دیتے ہیں یہاں پر تو اس میں جیسے میں نے کورنگی میں انٹریز کرایا ہے پرڈک بہت آؤٹ کلاس ہے جو ایک مردبہ کھائے گا وہ دس مردبہ تو انشاءاللہ جنید لی آئے گا اور ڈیلی بیسیس پر آئے گا اتنا آئے شور کیونکہ میں خود جب جوہر میں ان کے پاس کھانے کے لیے گیا تھا تو ایک بھی کنٹینیو گیا تھا ہاں پر کھانے کے لیے اور دوستوں کے بھی لے جا رہا تھا اس پر ہمارا پیزا تیار کیا جا رہا ہے چکن زنزا اور بیہاری یہ ہاف جو چکن زنزا ہوگا ہاف بیہاری کباب ہوگا پانے لیے بیکنگ کی لیے ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو بیک کیا جائے گا یہ سکر ریڈی ہو چکا ہے ٹیسٹ وائز بہت اچھا ہے سوسی کریمی مطلب میں زیادہ سپائسی ڈرائی نہیں کرتا تھا تو انہوں نے خود ہی سجس کیا مجھے کہ افانی اور وہ نانزا کھالے تو مجھے بہت اچھا لگا بسم اللہ رحمان الرحیم لا جواب لا جواب بھائی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دار'M بہت ہی اور بارہ بہت ہی лес کو بھی موووو بنی ہے ہمم بھائی دونے فلیور بہت لا جواب ہے دونے فلیور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے